بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے امید انساری ان کا سوال ہے فرزانہ آشو امید افسا اسما آسمان حاجرہ وریشہ کے معنی کیا ہے چنانچہ یہ کئی ناموں کے تعلق سے آپ کا سوال ہے ان میں جو سب سے پہلا نام ہے فرزانہ فرزانہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں فرزانہ کے معنیات ہیں ہوشیار اقل مند ماہر اس اعتبار سے فرزانہ نام کے معنی صحیح ہے فرزانہ نام بیٹی کا بچی کا رکھ سکتے ہیں یا اچھا نام ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے آشو آشو نام کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اردو عربی فارسی ڈکشنڈی کے اندر یہ نام کافی تلاش کیا گیا لیکن یہ نام اردو عربی فارسی ڈکشنڈی کے اندر ہم کو نہیں مل سکا یہ ایک بیمانہ ایک مہمل لفظ معلوم ہوتا ہے اور عام طور پر یہ آشو نام جو ہے وہ ہندووں میں رکھا جاتا ہے غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے اس لئے آشو نام یہ نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کی غیروں کی مشابہت نہ ہو ان کی مشابہت سے بھی ہم کو بچنا چاہیے آشو نام یہ درست نہیں ہے ایک نام ہے اس میں امید امید کے معنی آتے ہیں آرزو تمنا امید نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اس طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے افسا افسا نام یہ بھی لغات کے اندر کافی تلاش کیا گیا اردو عربی فارسی ڈکشنڈی کے اندر لیکن افسا نام کے معنی ہم کو نہیں مل سکے افسا کے بجائے حفظہ نام ہوتا ہے حا کے ساتھ میں اور سواد کے ساتھ میں حفظہ اور حفظہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حفظہ تھا صحابیات کا نام گزرا ہے حفظہ نام ہم رکھ سکتے ہیں افسا یہ کوئی نام نہیں ہے بیمانہ محمل نام ہے افسا کے بجائے ہم حفظہ نام رکھے جو صحابیہ کا نام ہے یہ نام رکھنا باعثہ برکت ہے اور اس طریقے سے ایک نام ہے اسما اسما کے معنی آتے ہیں بہت سے نام اسما نام رکھ سکتے ہیں چونکہ اسما کئی صحابیات کا نام گزرا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بھی اسما گزرا ہے اس لئے اسما نام کے معنی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اسما یہ اسم ان کی جمعہ ہے اسم کے معنی آتے ہیں نام اور اسما بہت سے نام اسما نام کے چونکہ صحابیات گزری ہے اس لئے اسما نام رکھنا باعثہ برکت ہے یہ رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے آسمہ آسمہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں آسمہ یہ آسمان کو بولتے ہیں جو اس پر آسمان ہوتا ہے اسی کو آسمان کہتے ہیں آسمان نام یہ رکھنا یہ معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے آسمان کے بڑاہم اسما ہی نام رکھے وہی زیادہ بہتر ہیں ایک نام ہے آپ نے پوچھا ہے حاجرہ 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 کے معنی آتے ہیں لائق اور فائق عورت اسی طریقے سے شرک اور بد پرستی اور گناہوں کو چھوڑنے والی اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے والی عورت اور حاجرہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واردہ محترمہ کا نام تھا اسی اعتبار سے حاجرہ نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے اس میں وریشہ وریشہ کے معنی آتے ہیں حرص اور لالچ کرنے والی وریشہ کی بھی اتنا اچھے معنی نہیں ہے اس لئے یہ نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم صحابیات رضواللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنے بچیوں کے نام رکھیں تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ حوالہ تو ہر صاحب ٹھیک مجمعین ہے ا کو معنی زیادہ تو